اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے نمانی پال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ایجوٹیوٹیاں تو ناظرین اسلامباز ہائی کورٹ کے جسٹرار نے اویم اسیمڈی کے سربراہ شیخ جیز کی درکواس کے طرح ذات لگا کر مسترض کر دی ہے شیخ جیز نے ایک درکواس دائر کی تھی اسلامباز ہائی کورٹ میں کہ ایک تو ان کو کراچی اور مری پولیس کے حوالے کرنے سے رکا جائے اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر جتنے بھی مقدمے ہوئے ہیں کراچی میں اور مری میں اور اسلامباز کے اپارہ تھانے میں وہ مقدمے کال اظم کو قرار دیا جائیں ٹھیک ہے وہ مقدمے فارق کی جائیں اور ساتھ ساتھ سیاسی بنیاد دو پر ان پر اور مقدمے کیے جا رہے ہیں وہ کرنے سے بھی روکا جائے اور ساتھ ساتھ ان کی جان کی زمانت دی جائے جس کے بعد اسلامباز ہائی کورٹ کے جسٹرار نے اتراداست دگا کر ان کی ادرکواس واپس رکھ دی ہے اس کے علاوہ شیخ نشیر کے جو بتیدیں ہیں شیخ نشیر صاحب انہوں نے بھی میڈیا سے گھرت ہو گئی انہوں نے کہا کہ ان کی کل رات کو ملاقات ہوئی دی شیخ جیر صاحب سے اسلامباز کے تھانے سیٹریٹ میں تو اس کے بعد ان کو وہاں سے لے کے جائے گیا شیخ جیر صاحب کو اب نہیں پتا شیخ نشیر صاحب کہاں پہ ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ کسی تھانے میں تو نہیں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ شیخ جیر صاحب دوروزہ جسمانی رومانڈ پہ تھے اسلامباز کی جوڈیشل دائلت نے ان کو دوروزہ جسمانی رومانڈ پہ اسلامباز پولیس کے حوالی کیا تھا اچھا اور انہوں نے ساتھا تھا جس کیس میں ان کو تھانہ اپارا کی پولیس نے گرفتار کیا ہے جو ان کو مقدمہ ہے انہوں نے اس کی بھی وضاحت کیا ہے کہ جس بیان پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بیان ان کا نہیں ہے بلکہ وہ بیان عمران خان صاحب کا ہے اور شیخ جیر صاحب نے کہا کہ میں صرف وہ بیان پورٹ کر رہا تھا اصل میں وہ عمران خان کا بیان تھا ٹھیک ہے اور شیخ جیر صاحب سے صرف اس بیان کا ریفرنس دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا بیان ہی نہیں ہے وہ اچھا تو دوسرا یہ ہے کہ آج شیخ جیر صاحب کو اسلامباز کی بیوڈیشل ویڈیشکیٹ کی دائلت میں بیش کر جائے گا کیونکہ ان کا دو روزہ جسمانی رومانڈ مکمل ہو چکا ہے تو اسے اور وہاں پر مری پولیس بھی پہنچ چکی ہے اور مری پولیس بھی آج کیونکہ شیخ جیر صاحب اخلاف ایک مقدمہ مری بھی بھی درج ہے ٹھیک ہے اور وہ مقدمہ کارے سکار میں مداخلت اور پولیس کے ساتھ مزہمت کرنے پر وہ مقدمہ درج ہوا تھا اور ایک مقدمہ شیخ جی صاحب کا کراچی میں بھی درج ہوا ہوئے ٹھیک ہے وہ جو گرفتاری کے بقے شیخ جی صاحب نے بلاول بھٹو کو بہت بولا تھا پیچھے سے پرویین تو آگے سے پرویس دکھتے ہیں اور بلو اور یہ وہ تو پیپل پارٹی کے کسی کارکن نے بلاول بھٹو کیس بیسٹی پر مقدمہ تجھ کر رہا تھا ٹھیک ہے تو آج جو مری پولیس تھی وہ بھی اسلامباد کی جو 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 جیشو بیسٹیٹ کے دارت سے وہ وہاں پہنچ گیا اور وہاں پر جو مری پولیس ہے وہ راد داری رمانڈ مانگے گی شیخریر صاحب کا اگر تو ان کو وہ پہلے کیس میں زمارت مل جاتی ہے تو اس کا بطلب کہ وہ راد داری رمانڈ مانگیں گے ان کو مری رتھانے لے جائیں گے اور پھر اس شیخریر صاحب کو راولپنڈی کی کچھری میں بیش کر جائے گا اور وہاں پہ ان کا جسمانی رمانڈ مانگے جائے گا اس مقدمے میں ٹھیک ہے تو دیکھیں اس سے پہلے جب شیخریر صاحب پہ لائے جانے اسلامباد کی کچھری میں تو وہاں پر حالات کافی خراب ہیں اور بھوکلا کی اور پولیس کی کافی لڑائی بھی ہوئی ہے جس کے بعد وہاں پر اضافی نفری طلب کر لی گئی ہے تو میرا خیال کہ جب میں ویڈیو کنا رہا ہوں تو شیخریر صاحب کو شاید وہاں پہ اسلامباد کی جوڈیشن اسٹریٹ کے داغذ میں پیش کر دیا گیا وہ تو دیکھو کہ آدم کیسا کیا ہوتا ہے وہ اسی بازہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر سیاسی بنیاد پر یہ مقدمی کیا جا رہے ہیں سیاسی بنیاد پر لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یاری کس طریقے سے سیاسی بنیاد پر ہے کچھ بھی انزام لگا رہے ہیں کبھی شیخریر صاحب کبھی کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو کہہ دیا ہے کہ تمہیں زیاد دیا جا سکتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ ہے ثبوت تو دو نا تمہارا جو لیڈر ہے عمران خان وہ پہلے تو باتیں کرتا ہے رول آف لاؤ کی میں کہتا ہوں کہ رول آف لاؤ وہ تھا کہ جب نون لیکیوں کو درفتار کیا جا رہا تھا جب اسیدولی زردانی کو جیل میں بند کیا جا رہا تھا ٹھیک ہے رانسان آف لاؤ لاؤ پہ جب کیس ہوئے پھر مپسید قسم کی صحافیوں پہ کیس ہوئے ٹھیک ہے وہ رول آف لاؤ تھا ٹھیک ہے اور اب آپ کو رول آف لاؤ لاؤ یاد آ رہا ہے کہ ابھی جو آپ کی خلاف کی سارے معاملات ہو رہے ہیں اور آپ کی خلاف کی سارا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب مطلب کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی رول آف لاؤ ہے مطلب کہ جو عمران خان صاحب وہ اتنے مخذر معاشروں کا ذیر کرتے ہیں کہ برطانیہ میں یہ ہوتا ہے امریکہ میں یہ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب مطلب کہ برطانیہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا بڑا الزام لگاتا اور آپ بات میں وہ کا میری ثبوت ہی نہیں دینا میں نے تو کیا ہی کہا ہی نہیں تھا میرے اوپر یہ سیاسی بنیاد پر انہوں قدمہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ کیسا رول آف لاؤ ہے کہ آپ ایک طرف رول آف لاؤ کی بات بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ ہوتے بھی کرتے ہیں کسی پر کوئی بھی الزام لگا رہتی ہیں فلانا صحافی جل فافی ہے فلانا یہ ہے فلانے نے پیسے کھائیں ہیں فلانا بگ گیا ہے اور دوسری طرف سے کوئی آپ کی طرف ہاتا ہے وہ حاجی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کل اپرس ٹومیٹی کا جلاس بھی ہو گیا اس میں پیٹیا نے شرکت نہیں کی پیٹیا نے کسی بفت نے اپرس ٹومیٹی کے جلاس میں شرکت نہیں کی اور انہوں نے کل ہی کہہ دیا اس میں شرکت نہیں کریں گے شباشری صاحب نے اور پارٹی کونفرنسٹ بھلای ہوئی ہے ملک میں جو ہاری ہے دیشت گردی ہے ملک جس مواشی وران کا شکار ہے تو اس پر جو شباشری صاحب نے امران خان صاحب کو بھی دعوت دی تھی تو انہوں نے برداب کا دورپین کار کر دیا کہ یہ لوگ اس میں شریکت نہیں ہوں گے اسر کے اسر نکال ایک پیٹس کونفرنس نے کہا تھا کہ ہمیں وہ لیٹر ملتے شباشری صاحب سے دعوت کیا ہے اور امران خان صاحب سے فیصلہ کریں گے کہ ہم لوگ اسے پارٹی کونفرنسٹ میں جائیں گے نہیں جائیں گے لیکن اس کے بعد امران نے کہہ دیا کہ وہ کسی صورت نہیں جائیں گے ٹھیک ہے اور پارٹی کونفرنس میں ٹھیک ہے اس کے بعد امران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا انہوں نے کہا کہ میں تو اس حکومت کو ہی نہیں مانتا شواشری جیسے میں نے بے شرم آدمی نے دیکھا کہ اس نے ایک تو ہماری میشت کو تباہ کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ اصل وجہ ہے دہشت گردی کی تھی کہ اس سے کنٹرول نہیں ہوا کچھ تو میں تو کسی صورت مطلب اس کی گورنمنٹ کوئی نہیں میں مانتا تو میں انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا اور انہوں نے ساتھ ہی بشرمت میں کہتا ہوں کہ خان صاحب بشرمی تو اس میں آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ پارٹی صاحب نے وہاں پہ بیٹھ کے ایک بات بھی قوٹ کیا انہوں نے انہوں نے عمناہ صاحب پہ نام نہیں لیا انہوں نے یہ بات قوٹ کیا کہ ہمارے کچھ ایسی بھی لیڈر ہیں کہ جو دہشت گرد جو لوگوں کو مار رہے ہیں جو مطلب کہ اتنی قیمتی ہماری جانے لے رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں کہ ان کو قومی دھارے میں لیا ہو ان کے ساتھ مل کے بیٹھنے کو بھی تیار ہیں ٹھیک ہے لیکن جو اپنے لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے اتنی انایس آدمی میں اتنی انایس آدمی میں کہ اسے وزیراعظم بنا تو سب ٹھیک ہے یہ وزیراعظم نہیں ہے تو دوسرا وزیراعظم بننی ایک candidate ہے یہاں دو موسلف لوگ ہیں ٹھیک ہے فلان کرپٹ ہے فلان چور ہے فلان ڈاکو ہے ٹھیک ہے جب وہ آکے ان کا پٹہ بہن لیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ PTI کی جو ٹرول ٹیم ہے وہ کب سے اتنی ٹرولنگ کر رہی ہے وہ کس بات ٹرولنگ کر رہی ہے کہ جو مسلمی بن کے سینٹر ہیں انہوں نے انٹرویو میں کہا انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے اس کے بات میں یہ پارٹی ہے پہلے ہمارا یہ ہم جب سینٹر کا بہت سینٹرشت کا عوض لیتے ہیں تو پہلے ہمپاکستان کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے پارٹی بات نہیں ہے تو ہمپاکستان کی بات میں دارے ہیں کہ پہلے پاکستان ہے ٹھیک ہے جہاں پہلے پاکستان کا مفاد ہے گا تو ہم وہاں پہ کھڑے ہوں گے انہوں نے کہا کہ پارٹی مختلف leaders ہیں اگر ان کو اتنی وفاداری چاہیے ٹھیک ہے تو یہ لوگ مطلب کتے پال لیں ٹھیک ہے وہ وفادار ہوں گے ٹھیک ہے ہم نہیں اتنی زوادری کر سکتے ہیں اس پر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ نون لی کی جو ایک وراثتی سیاست چل رہی ہے ایک خاندانی نظام چل رہا ہے اس سے خلاف اب لوگ اٹھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو اگر آپ لوگ نون لی کا کوئنٹ کرتے ہو وہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بھی ایک خاندان رہے شریف خاندانی ساری حکومت کر رہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے سارے ہوتے بھی وہی سب کچھ وہی وہ بھی غلط ہے ۸ھیک ہے لیکن یہاں بھی ایکソیل ہوتے نہیں ہوتے ہیں یہاں ju دو باخی اللہ gigant geto آمند بھی اپنی کی خطے کا امیرانی نظامی ہے خواجہ ساز رفیق کی کوئی کیسٹ چلا رہے ہیں ان کی کوئی ویڈیو چلا رہے ہیں کہ دیکھو خواجہ ساز رفیق نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارا ہی تو سیاسی نظام ہے جو راسی سٹم ہے ٹھیک ہے مروسیت کی سیاستہ وہ اسے خراب کر رہی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے یار آپ کی پارٹی میں کیا ہے صرف عمران خان عمران خان عمران خان مطلب کہ آگے کوئی بندہ کھڑا ہوئے کچھ بول سکتا ہے آپ کی پارٹی میں تو کوئی اس جوگہ نہیں ہے کہ اس بندے کو سمجھا سکے کہ یار یہ all party conference ہو رہی ہے یہ پاکستان کی بیتری کے لیے ہو رہی ہے یہ نوملیگ یا پیڈیوم کی بیتری کے لیے نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اکیلے اس اکلے کوئی نہیں ہوا آپ اکیلے اس قابل نہیں ہو کہ اس کنٹری کی مہششت کو سنبھال سکو یا اس کنٹری جو اس کو اتن ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیاں وہ ایک پیچ پر کھڑے ہو کر ایک پیچ پر آ کر اور اسٹیلشمنٹ پر ان کے ساتھ ایک پیچ پر آ کر کچھ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں کچھ جو عوام اتنی پیس رہی ہے ٹھیک ہے اس کی بہتری کے لیے کام کریں ٹھیک ہے تو کوئی آپ کی پارٹی میں ایسا نہیں ہے جو اس کو سمجھا سکے ٹھیک ہے اس کے رابط شاہر ہم اس پیشنے میڈے سے گھتو کیے انہوں نے کہا کہ ہم all party conference میں صرف کریں کہ آپ ہمیں بتایا جائے ٹھیک ہے کہ کہ آپ ہم سے مفاہ مت چاہتے ہو کہ آپ ہم سے مضاہ مت چاہتے ہو ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرف ہمیں اور party conference میں بلایا جا رہا ہے اور دوسی طرف ہمارے کلاف مقدمے کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا یہ بات کمہ سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے اور دوسرا جو پی ٹائی کے سابق وزیر سے اتھے پی کے شوکر جیسر دائی انہوں نے کہا کہ ہم اپس چمیٹی میں آئے ہیں ہم اور party conference میں آئے ہیں لیکن ہمیں یہ بتایا جائے نا کہ مطلب کہ ہم اس سٹینڈ کہا ہموں نے کہا کہ ہم سے مقدمے ہم پہ کیے جا رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم سے 417 عرب کا سو مانگا جا رہا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ 417 عرب جو ہمیں دیا گیا تھا ٹھیک ہے وہ ہمیں security کے لئے نہیں دیا گیا تھا جو ہمارے اوپر دہشت گردی ہوئی تھی KPA کے اندر ٹھیک ہے اس کے جو نقصان ہوا تھا ہمیں اس نقصان کی بریپائی کے لئے 4070 عرب دیا گیا تھا نہ کہ ہمیں security کے لئے دیا گیا تھا ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے 600 Vallρο Нетarakقائر کچھ ہی ہے ٹھیک ہے کپی کی سیکیورٹی نیسٹ لیول پر بنانے کے لیے ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا کہ جو پرانے لوگ چھوڑ کے گئے تھے مقصدی جماعتیں جس طرح پہلے این بی کی گورنمنٹ تھی ہیں این بی کی گورنمنٹ تھی ہیں انہوں نے کہا پرانے لوگ یہاں پہ حکومت رکھے گئے تھے انہوں نے جو پولیس کو حتیار دیئے تھے یہ پولیس کو جو انیمیشن دیئے تھے وہ مطلب کہ ایسی اچھی حالت میں نہیں تھے تو ہم نے اس کے اپنے اپنیشن کے لیے چھے سو ارب رپیا کھٹ کیا تھا ٹھیک ہے اس طرح سے انہوں نے لیکن دوسری طرف سے بہت زیادہ مطلب کہ عمران کانسر ٹرول ہو رہے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے جو اپی سی میں جانے سے انکار کر دیا ہے ٹھیک ہے اس آفدار صاحب کا بیان آیا خواہ جاسر صاحب کا آیا وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ اس کو اقدار مل دے ٹھیک ہے ورنہ اگر یہ خوشی سے اپنیشن میں بیٹنا فظن نہیں کرے گا چاہے ملک ڈوپ جائے ٹھیک ہے تو بڑی انہوں نے بات کی دوسرا فرآج اچھا فرآج اچھا فرآج اچھا فرآج اچھے ٹھیک ہے ان سے کیسا آفی نے سوال کیا کہ جب وہ جیل میں تھے ٹھیک ہے ان کو پکڑا گیا پولیس تکی جانے تھے تو جو ان کے بچوں میں سے ملنگ دیا جا رہا تھا تو سارا اس بات پر سوال ہوا تو وہ آپ دیتا ہوگی ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہ بہت ہارٹ کچھنگ بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ اسٹیکڈاؤن کی بیٹیاں ہیں سارا کچھ بہت لیکن بات یہ ہے کہ یہ سیاستدان کیوں کوئی روڈ میں اپنے ہی بناتے کیوں یہ رہل ملکے نہیں بیٹھتے ٹھیک ہے جب ان کی گورنمنٹ تھی ٹھیک ہے شاہد سرکان عباسی کو پکڑا گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کتنے صحافیوں کو پکڑا گیا ہے ٹھیک ہے تو مطلب مطلب کہ ان کے بھی بچے تھے ٹھیک ہے تو تل ایک صحافی ان کی بات دے رہے تھے کہ جب بلاول بھٹو بھٹو کو فانسی دی گئی ٹھیک ہے تو اس وقت بھٹو کے بھی بچے تھے ٹھیک ہے پورا خاندان مہارا جا چکا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ سیاستان کو خود کوئی فریم کرنا چاہیے ٹھیک ہے مطلب کہ کبھی یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں کبھی یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں آج جو صحافی ٹھیک ہے نعرے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے وقار کے لیے کھڑے ہیں تو ہمیں گدار کہہ دیا جاتا ہے تو ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے تو کل یہی صحافی اس سے پہلے جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی ٹھیک ہے تو یہ لوگ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے تھے نونلک کرتی تھی یا کوئی نونلک کے صحافی تھی وہ بات کرتے تھے تو یہ لوگ ان کو گدار کہتے تھے ٹھیک ہے تو آج ٹھیک ہے اگر آپ کے اوپر بھی گداری کے مقدمے ہو رہے ہیں تو یہ بھی جسٹیفائیڈ ہیں یہاں تو آپ اس وقت ان کو ان مقدموں کو جسٹیفائیڈ نہ کرتے ٹھیک ہے تو آپ کے خلاف جو بھی کاروائے ہیں اور یہ بھی جسٹیفائیڈ نہ ہوتی ٹھیک ہے مطلب کہ ایک صحافی نے 100% یہ بات صحیح کی تھی کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اپنی رائے اپنا مفاد دیکھے بناتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے ان کی کوئی بھی رائے ایسی نہیں ہے جو کنٹری کے مفاد میں بہتر ہو ان کی رائے وہ بہتر ہیں ٹھیک ہے جو ان کے مفاد میں بہتر ہے ٹھیک ہے آج انہیں مفاد نظر آ رہے ہیں امران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے تو یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کل کو پیچھے ان کو مفاد نظر آ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹھیک ہے تو اس وقت یہ فل پرو اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے تھے اور جو بھی اس وقت جنرل باجوا صاحب ان کے اقبو بنے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور جو بھی بات کرتا تھا باجوا صاحب کی خلاف یا فالس کے خلاف یا کسی کے بھی خلاف ٹھیک ہے تو اس وقت تک ان پر قدداری کے فرسوے لگاتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ گدار ہیں ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے پھر ایسی لگے نے کل کو جب ان کی گورنمنٹ آئے گی تو پھر نونی کے ساتھ یہ ہوگا ٹھیک ہے ان کو پہلے منزہ ہو چکا ہے تو بس ایسی لگے رو سیاست دان ایسی ضرور ہوتا رہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پاجاسی صاحب نے یہ روٹویٹ کی ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ فواد چوری صاحب دو دن جیل میں رہے ہیں ٹھیک ہے آدم سوادی صاحب تین سے چارہ دن رہے ہیں اسی طرح شہباززی صاحب بھی کسی دن ہی رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ اتنی جن میں رہے ہیں تو انہوں نے اپنا بھی روئے آیا کہ نواشی صاحب ہے ہوتاینے 374 دن رہے ہیں، اوہ چھواززی صاحب تین سے کچھ دن رہے ہیں ٹھیک ہے اور شاید سے کنباسی صاحب ہیں وہ بھی دوستوں جن رہے ہیں رہنسانہ ہے لاکھس نے دن رہے ہیں تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ آپ فرق دے لیں ٹھیک ہے تو ان کے اسنی دیر میں رونے نکلے ہیں کہ یہ سیاسی ہمارے لیڈر ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اس ہی بات پر نواز شیف سے بھی کل ایک لندن میں ایک صحافی نے سوال پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا جیل میں ایسا ہے کہ ان لوگوں کے رونے نکل رہے ہیں تو نواز شیف نے بڑے منداز میں کہا انہوں نے کہا کہ عمران خانس خود تو کہتا تھا ٹھیک ہے کہ میں ان کو رہوں گا میں ان کو رہوں گا بہت بات کہتا تھا کہ میں ان کو رہوں گا تو نواز شیف نے کہا کہ مجھے یہ نہیں بتا کہ وہ ہماری بات کرتا تھا کہ وہ ان لوگوں کی بات کرتا تھا کہ رہوں گا ٹھیک ہے انہوں نے مزا آیا کہ مطلب میں انہوں نے کہتا تھا ٹھیک ہے چلے ناظرین آپ کے لئے یہ اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھے گا پلیز لائک اور شیئر میری ویڈیوز اور شیئر میری ویڈیوز شیئر میری ویڈیوز